سٹوڈینٹ ان دس ویڈیو بھی لرن آباؤ ٹیٹرالوجی آف فیلیٹ فرم چائل ہیل نرسنگ تو بچوں اس میں ہم دیکھیں گے بچوں میں جو کرٹیکل ہیل کرٹیکل کارڈیا پرابلم ہوتی ہے اسی کے بارے ہم پڑھیں گے جس کو کہ ٹیٹرالوجی آف فیلیٹ کہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کس لئے ہوتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ آج ہم دیکھیں گے ویڈیو میں بھی لیندی ہو سکتا ہے پر آپ کو بہت اچھی سے سمجھ میں آ جائے گا اور بہت ایزی ٹاپک ہے کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں ہے کی نہیں آئے گا تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں ابھی ہم پہلے یہ پڑھیں گے اگر آپ کو سمجھ میں نہ ہے تو بعد میں آپ جیسے کی ایز یور ڈیمانڈ میں نے ہندی انگلیش دونوں میں ہی نورس پروائیٹ کی ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی آپ کو سمجھ میں ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ٹیٹرالوجی آف فیلیٹ کیا ہوتا ہے وہ والی پرابلم ہوتی ہے ٹیٹرالوجی آف فیلیٹ جرم سے ہی ہوتی ہے اور اس میں نورمل جو بلیٹ فلو ہوتا ہے جیسے کی نورمل ہی ہمارے باڈی میں کیسے سرکولیٹ ہوتا ہے بلیٹ فلو وہ اس میں نہیں ہو پاتا اس میں یہ جو ہوتا ہے جو ہارٹ جو پروائیٹ کرتا ہے ہمارے پورے باڈی کو بلیٹ کس طریقے سے فلو ہوتا ہے وہ اس میں افیکٹڈ ہو جاتا ہے مطلب بادہ پہنچتی ہے اس میں اور یہ it happen when the baby's heart does not form correctly اور یہ تب ہوتا ہے یہ والی پرابلم جب بیبی کا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ during pregnancy ٹھیک سے develop نہیں ہو پاتا ٹھیک سے نہیں بند پاتا ہے کریک طریقے سے حالانکہ اس کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے بیٹ بی بی کی گروہ بھی ہو رہی ہے development بھی ہو رہا گروہ اور development کے سمیے میں اس کا جو مدر کے وام میں جب وہ ہوتا ہے pregnancy کے سمیے میں یعنی کہ ابھی اس کا جنم نہیں ہوا لیکن اس کا ہارٹ ٹھیک سے نہیں بند پاتا ٹھیک ہے تو جو tetralogy of felid ہوتا ہے اس میں چار پرابلم ہوتی ہیں four defects سے مل کے یہ heart problem جو heart کی جو چار defect ہوتی اس سے مل کے یہ tetralogy of felid اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے blood vessels کی بھی problem ہوتی ہے blood vessels اور blood defect جو heart کی problem ہوتی ہے heart کی defect اور blood vessels کی defect آتی ہے اس کے جو چار defect سے مل کے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس میں جو ہوتا ہے یہ hole ہو جاتا ہے between the two lower chamber چمبر یہ دو لیور چمبر ہوتے ہیں جو ونٹریکل کہلاتے ہیں رائٹ ونٹریکل اور لیفٹ ونٹریکل اور اوپر کے کون سے ہوتے ہیں ایٹریم ہوتا ہے رائٹ ایٹریم اور لیفٹ ایٹریم تو جو یہ جو نیچے والے جو چمبر ہوتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں جو یہ سپٹم ہوتا ہے اس کے بیت میں کیا جاتی ہے اوپننگ بن جاتی ہے یعنی کی ہول بن جاتا ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ نورملی ایسا نہیں ہوتا یہ پورا کلوز رہتا ہے تو یہ جو کلوز ہوتا لیکن یہ defect کے وجہ سے اس میں open ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ventricle septal defect یعنی کہ ventricle سے نامیات کر لو ventricle ہو گیا اور ان کا جو septum ہو گیا تو ventricle septal defect دیفیکٹ یہ ہو گیا opening ٹھیک ہے پھر narrowing of the pulmonary جو wall ہوتی ہے جو main pulmonary artery ہوتی ہے جیسے کہ یہ main pulmonary artery ہے اس کی جو wall ہوتی ہے open جو اس کا جو ایسا سمجھ لیجئے جو اس کی door ہوتی ہے یعنی کہ door window جو بھی آپ سمجھیں اس کی جو دروازے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم نیرو ہو جاتے ہیں بہت ہی پتلے ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو جو اس کا جو اوپننگ ہوتی ہے یعنی کہ جو پلمانری آٹری مین ہوتی ہے جو بلٹ کو آگے بڑھاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے بہت پتلی ہو جاتی ہے نیرو ہو جاتی ہے اس کی وال تو اسی لئے اس کو بولتے ہیں پلمانری سٹینوسیسٹک ہے تو اس کی ڈیفینیشن میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ جو ایک common congenital problem ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی چار ڈیفیکٹ سے ملکے بنتی ہے اور یہ جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہارٹ جو ہوتا ہے وہ abnormally جو ہوتا ہے development ہوتا ہے ہارٹ کا during the first five weeks of the pregnancy یعنی کہ پرگننسی کے پانچ ہفتے جو پہلے کے ہوتے ہیں اس میں اس کا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس طریقے سے وہ ڈیفیکٹ کو لیتے ہو جو ابھی ہم نے بتایا آپ کو ابھی جو four ڈیفیکٹ ہوتے ہیں وہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ventricle septal ڈیفیکٹ pulmonary stenosis تیسرا ہوتا ہے over adding of the order اور چوتھا ہوتا ہے right ventricular hypertrophy تو ابھی ہم one by one کر کے فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں ventricular septal ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے یہ دونوں کے بیچ کی جو opening ہوتی ہے دونوں ventricle کے بیچ کا جو septum ہوتا ہے اس میں کیا بن جاتا ہے ایک جگہ بن جاتی جس سے کی blood کیا ہوتا ہے دھر دھر پاس ہو رہا ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے جب کیا ایسا ہونا نہیں چاہیے ہوتا کیا ہے کہ جو right ventricle ہوتا ہے وہ blood کو pulmonary artery کے تھوڑھ آگے پاس کراتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب یہ دونوں mixing ہو جائے گی دوسرا ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے pulmonary stenosis pulmonary stenosis کا مطلب ہوتا ہے جو pulmonary artery ہوتی وہ بہت زیادہ narrow ہو جاتی ہے یہ pulmonary artery اور یہاں پہ کیا ہوگی یہ بہت زیادہ پتلی ہوگی یہ جو گولہ بنا ہے یہ یہاں پہ بہت narrow ہوگی کم ہوگی اس کی جگہ تو یہ جو کی کیا کرتی ہے اب یہ جو narrow ہو جاتی تو یہ جو right ventricle ہے یہ والا تو یہاں سے یہ blood کو آگے کو نہیں پہنچا پاتی ہے ملکہ off strike کرتی پہنچاتی تو اہلے کہ جس جس flow میں پہنچانا چاہیے اس flow میں blood pass نہیں ہو پاتا ہے اب تیسرا over riding of auto over riding کا مطلب ہی ہے کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ میں ہٹ کے situated ہونا تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو actual origination ہوتا ہے auto کا وہ کہاں ہوتا ہے from the left ventricle یہاں سے ہوتا ہے یہ جو left ventricle ہے یہاں سے auto کا opening ہوتی ہے ٹھیک ہے normally لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس condition میں جو tetralogy of filet ہوتا ہے اس condition میں جو auto ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ origination یعنی کہ اس کا جو origination اور shifted جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہو جاتا ہے right side of the right ventricle میں یعنی کہ یہ جو ہوتا ہے right ventricle میں جہاں پہ ابھی ڈیفیکٹ دکھایا یہ تو نارمل ہے یہ وعلا دیکھیں آپ تو اس میں کیا ہے یہ جو یہ اوٹا کی جو اوپننگ ہے یہ دونوں کے بیچ میں دکھ رہی ہے یعنی کی رائٹ سائیڈ میں یہ اوپن دکھ راہ ہے دونوں سائیڈ میں بلد اس کا پاس ہوتا ہے برابر سے یہاں پہ اس کی اوپننگ کہاں پہ ہوتی ہے اوٹا کی جس یہ جو اپنی سپٹل ڈیفیکٹ دیکھا تھا دونوں کے بیچ میں اسی کے ٹھیک اوپر اس کی اوپننگ ہوتی ہے آٹا کی تو یہ رہوتی ہے رائٹ سائیڈ آف دا ہارٹ میں وہ چیمبر میں ٹھیک ہے تو جو یہ آٹا وال ہوتی ہے which open into the آٹا تو یہ جو آٹا کی جو اوپننگ ہوتی ہے آٹا میں وہ اوپن ہوتی ہے تو یہ کیسی ہوتی جیادہ بڑی ہوتی ہے enlarge ہوتی ہے and seem to open the both ventricle اور یہ ایسا دکھتا ہے کہ دونوں ventricle میں کیا اور یہ دونوں میں برابر یہ open ہو رہی ہے پاس ہو رہا ہے اس کے بلڈ ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں میں open ہو رہی ہے اور کہاں پہ ہو رہی ہے ٹھیک جو یہ septal defect تھا اس کے اوپر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ situated ہوتی ہے directly top of the ventricle septal defect ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد چوتھا ہے right ventricle hypertrophy right ventricle hypertrophy کا مطلب کیا ہے کہ جو ventricle ہوتا جو یہ آٹا ہوتا ہے یہ sorry یہ جو hypertrophy یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ دیکھئے normal heart ہے normal heart میں جو یہ بیچ کا جو ان کی جو muscles ہوتی ہیں یہ normal ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتی ہے یہ موٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے it occurs because the obstruction obstruction in pulmonary artery and blood can not pass easily تو یہاں پہ کیوں ہوتی hypertrophy کیونکہ یہاں پہ جو blood ہوتا ہے وہ easily pass نہیں ہو پا رہا آگے کو اور یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے وہ obstruct ہو جاتا ہے wall ہوتی ہے lower chamber کی lower chamber مطلب یہ یہ ٹھیک ہے یہ right ventricle ہو گیا یہ left ventricle تو دونوں کی جو muscles ہوتی ہیں وہ بیچ کی وہ کیسے ہو جاتی بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتی یہ normal ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ یہ موٹی ہو گئی ہے normal سے زیادہ تو اس کو بولتا ہے ventricle hypertrophy یہ ventricle ventricle مطلب دونوں ventricle کے بیچ کی جو muscles ہوتی ہیں یہ یہ کیسے ہو جاتی موٹی ہو جاتی تو اس کو بولتا ہے ventricle hypertrophy تو اسی کو ہم continue کر رہے ہیں tetralogy of pellet کہ یہ جو ہوتا ہے اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے operation اور کوئی بھی procedure کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب بی بی tetralogy of pellet ہوتا ہے کیونکہ مطلب جیسے ہی بچے کا جنم ہوتا ہے تو یہ والی کیونکہ اس کو کیا پرابلم ہے tetralogy of pellet جو ہم نے دیکھے تھے وہ والی ساری پرابلم کو short out کرنے کے لئے surgery اور procedure کی ضرورت ہوتی ہے اس ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لئے اور یہ جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ چار سے ملکے بنتا ہے tetralogy of pellet 4 ڈیفیکٹ سے کمبائن ہوتا ہے اس لئے اس کو critical condition آپ سمجھ سکتے ہیں کہ critical condition ہے heart defect کی تو اس کو اس لئے ہم سے بولتے ہیں critical congenital heart defect یعنی کہ critical مطلب serious ہوگی جنم جات ہوگئی جنم کے ساتھ ہی ہوگئی heart defect heart کی problem تو اس کو critical congenital heart defect بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جو کی present ہوتا ہے برت کے سمجھ سے ہی جو heart defect ہوتا ہے وہ اس کے وجہ سے کیا ہوتا oxygen جو ہوتا بلڈ میں جو اس کا جو flow ہوتا وہ کم ہو جاتا reduce ہو جاتا flow to the rest of the body اب باڈی میں ٹھیک سے oxygen بلڈ کے ساتھ بچے کے جو infant with tetralogy of phallet have the bluish looking color اب جب یہ problem ہوتی تو بچے کا جو color دیکھو بچے کا bluish looking skin ہوتی جو جس کی sinuses بولتے ہیں بکاوز بلڈ 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 بچے بچے بڈی میں enough oxygen نہیں پاس کر پا رہا اس لئے بلو کلر کا لیکن اس کے بات کیا ہوتا ہے اس کے اپیسوڈ جب بچے کرتا ہے جب بچے رہتا ہے تو بلو کلر اس کو ہونے لگتا ہے اس skin کا نیل برٹ وغیرہ کا لپس کا تو اس کو تیٹی سپیل بولتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ پا رہے ہوں گے جو دیکھ رہا پھر اس کے انسیڈنس کا مطلب ایک اتنے تک ہوتا ہے جتنے بچے میں ہارٹ ڈیفیکٹ ہوتے کنجنائٹل جتنی بھی پرابلم ہوتی ہے اس میں سے 5 to 10 تو یہ ہوتا ہے تیٹرالوجی آف فیلیٹ اب فیجیولوجی کی بات کریں تو پہلے نارمل دیکھ لیجی کیسے ہوتی ہے تو نارمل میں کیا ہوتا ہے جو بلڈ ہوتا دی اکسیجنیٹر فلو ہوتا آگے کو بڑھتا ہے اور اکسیجنیٹر بڑھتا ہوتا ہوتا جو نارمل کنڈیشن ہوتی لیکن جو ٹیٹرالوجی آف فیلیٹ ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے اس کنڈیشن میں جو دی اکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے یعنی یہ جو بلو کلر بلڈ ہوتا ہے یہ لیفت ونٹرکل یہ پہ دیکھو اپننگ بن گئی تھی اس لئے یہ نارمل ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اب ہم نے دیکھا تھا یہ جب اپننگ بن جاتی سپرر ڈیفیکٹ تو اس کے وجہ سے یہ جو ڈی اکسیجنیٹر بلڈ ہے یہ کہا کیوں کو پاس ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بلڈ زیادہ بڑھ جاتا یہاں کیونکہ پلمانری اسٹینوس بھی ہے یعنی پلمانری یہاں پہ مکسیگ ہونے لگتی ہے تو یہ جو مکسیگ آ بلڈ کے وجہ سے کیا ہوتا پھر بڈ میں جب وہ سرکولیٹ ہوتا ہے تو وہ سائنوس سوالی کنڈیشن ہو جاتی بچے جو میں نے بتایا تھا آپ کو اور مکس بلڈ انٹر آرٹا اور جو مکس بلڈ ہوتا بہت لندی ہو جائے گا تو ہیمو ڈائنامک کنڈیشن جو ہوتی یعنی ہیمو ڈائنامک کا مطلب جو بلڈ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ کیسے اس کو ہم سمجھیں گے کیسے وہ ڈیپینڈ کرے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا جو پریشر ہوتا ڈیپینڈ کرتا کم بڑھ پائے گا اور پلمانری سسٹم جو ریزیڈنس فلو ہے اور کس کے سائز آف دا پلمانری سپٹر دکھو ہے اور یہاں پہ سائز کتنا زیادہ اوپننگ ہے اس پہ اور اسٹینوس کتنا ہے اس پہ یہ پریشر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ یہاں کتنا پاس ہو ہمارے پورے باڈی میں بچے جو پورے باڈی میں جو فلو ہوگا وہ کتنا پاس ہو رہا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہیمو ڈائینامک ٹھیک ہے بکوز ڈیس ڈیز یوز لارج پریشر اب یہ کیسا رہتا ہے اس کا جو یہ ہوتا لارج دیکھنے میں یہ لارج بڑا ہوتا اور اس لئے اس لئے اس لئے دونوں سائٹ کو رائٹ کو بھی اور لیفٹ کو بھرابری اس کا پریشر ہوتا ہے لیکن جو شنٹ ہوتا ہے وہ دیریکشن کرتا ہے لیکن یہ دیریکشن ہوتا کہا کو کم جائے گا یہ دیریکشن کرے گا پلمانی سٹینوس پہ اور سرکولیٹری ریزیڈنس پہ یعنی پلمانی سٹینوس کتنا ہے اور جو سسٹم وسکولر ریزیڈنس کتنا ہے کتنا وہ اس کو ریزیسٹ کر پا رہا ہے اگر پلمانی ریزیڈنس زیادہ ہے تو اس کو پر ریزیسٹ کرے گا اور تو وہاں پہ کیا ہوگا اب سسٹم ریزیڈنس جو ہوتا ہے اس لئے جو شنٹ ہوتا ہے یعنی جو فلو ہوتا ہے وہ ریٹ سے لیفٹ کیور کو جائے گا کیونکہ پلمانی اس کو روک رہا ہے آگے کو نہیں بڑھنے دے رہا تو وہ کیا جائے گا سسٹم کیور کو جائے گا اس لئے یہاں پہ کیا ہوگا سسٹم جو پریشر ہوتا وہ ہائی ہوتا ہے سسٹم ریزیڈنس مطلب ہوتا اس کو پرتی روج ہوتا اگر سسٹم اگر اس کو نہیں ریزیسٹ کر رہا آگے اس کا جو ریزیسٹ ہے وہ ہائی ہے پلمانی ریزیڈنس یعنی پلمانی سے جیدہ سسٹم ریزیسٹ کر رہا آگے کو نہیں بڑھنے دے رہا تو جو شنٹ کا فلو ہوتا وہ کہاں ہوگا لیپٹ سے رائٹ کیور ہوگا آیا سمجھ میں تو یہ اگر آپ اچھی سے ایک بار اور ہنڈی انگلی دونوں ملا ملا کے پڑھیں گے تو اچھ سمجھ میں آ جائے گا اگر یہاں کا ہول بند کر دیا تو کیونکہ اس کو ریزیسٹ کر رہا پلمونری تو اب کہاں کو جائے گا سسٹم میک کیور کو جائے گا اگر سسٹم میک ریزیسٹ کر رہا تو اس کا ریزیڈنس ہائی ہے تو یہ بلڈ کہاں کو جائے گا پلمونری کیور کو جائے گا یہ سمجھ ماں گیا ہوگا اس طرح کے ساتھ آپ کو ہے نا اب پلمونری سٹنوس ڈی ریز بلڈ فلو ٹو دا لنگ تو جب جو پلمونری جو سٹنوس ہوتا ہے اگر یہ کیا کرتا ہے جو بن جاتا ہے تو یہ جو سٹنوس جو نیرو ہو جاتی پلمونری تو کیا کرتی ہے بلڈ کو جو ہوتی فلو کو لنگ جو ہوتی کم سپلائی کر پاتی ہے دکریز ہو جاتا بلڈ کی لنگ کا پہنچ تو یہ جو ڈکریز ہوتا ہے اس کے کیا ہوگا کہ amount of oxygen of blood is written to the left side of the heart تو جو oxygenated blood ہوتا یعنی جس میں oxygen ka level ہے تو وہ کیا کرے گا left side cure کو left side of the heart cure کو return واپس آ جائے گا جو oxygenate blood ہے کیونکہ وہ وہ نہیں جا پا رہا لنگ کو ٹھیک ہے اب وہ here پہ mix ہو جائے گا تو according to the position of the orta اب جو position ہے orta orta کی جو ہم نے دیکھی تھی آپ کو دیکھائی تھی تو blood اس سے کیا ہوگا کہ blood from the both ventricle تو blood کیا ہو رہا جو orta ہے وہ دونوں کی اوپر اوپن ہو رہی دیفیکٹ کے اوپر جیسے میں نے آپ آگے کی سلائیڈ میں دکھا تا اس سے کیا ہوتا جو blood کا distribution ہوتا ہے systemic circulation میں ہوتا ہے اب distribution کیا ہو گیا جب یہاں پہ آٹا ہوتی وہ یہاں پہ open ہو رہی ہے جہاں پہ دیفیکٹ ہے سیپٹم ڈیفیکٹ تو یہ دونوں blood mix ہو گئے تو یہاں پہ کیا ہوگیا جو oxygenated blood ہوتا اور deoxygenated blood کی mix ہو گئی تو اب کیا ہوگا circulatory اس کی اور کو جائے گا systemic circulation کی اور کو تو systemic circulation کو جائے گا تو پھر پورے body میں deoxygenated blood بھی کیا ہو رہا ہے ساتھ میں وہ deoxygenated ہو گیا یعنی oxygen کا level کم ہو گیا وہاں پہ تو sinus cause کرے گا پورے body cathedis میں کیا ہوتا ہے جو heart کی layer ہوتی اس میں infection ہو جائے گا بچے کے ہوتا ہے یہ اس کو risk رہتا ہے کہ heart کی layer ہوتی اس میں infection ہونے chances بڑھ سکتے ہیں اور high risk ہو سکتا ہے irregular heart rhythm کا یعنی جو normal way heart rhythm کرتا ہے نا تو وہ اس کو بولتے arrhythmia ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا اس کو dizziness ہو سکتا فرنٹ ہو سکتا سکتا because oxygen level in the blood تو اس لئے ساری پروblem بھی اس کو ہو سکتا ہے اس کی جو growth اور development ہوتا اس میں بھی اس کو delay ہو سکتا ہے لیٹ ہو کتنا بڑا opening ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا یا پھر پلمونری obstruction کتنا زیادہ وہ narrow ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جو بیبی ریپریجنٹ فالووینگ مینیفیسٹیشن تو یہ ساری پروblem ہوتی ہیں جس میں بیبی میں اس کن کا کلر جو بلو ہو جاتا لپس کا اور اس کی جو نیل بٹس ہوتے وہ بھو ہونے لگیں گے اور crying یہ کب ہوتے جب وہ زیادہ روتا ہے یا وہ فیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یعنی کہ جب بھی اس کو اگزرشن والا جب بھی کچھ ہوتا ہے تو اس میں ڈسنیا ہونے لگے گا آکسیجن کی کمی ہو جائے گی ساس بھولنے لگے گی اور اپیسوڈ آف سائنوس 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 اس کا مطلب بلویش کلر دیکھے گا آکسیجن کی کمی ہو جائے گی جس کو بلویش سپیل بھی بھولتے بلویش کلر جب سائنوس سپیل اور ٹیٹر سپیل بھی بولتے ہیں اس کی سکین کو اگر ٹچ کر دیکھیں گے تو کول ہوگی کلیمی سکین ہوگی اور اس کو یہ جو ایمبلائی وغیرہ پاس ہو جاتی بلڈ میں تو اس کے وجہ سے اس کو کانشیسنس بھی کھو سکتا ہے بچے اور اس میں کیا ہوتا ہے بچے کو چائل ریمین ان لائن ڈاؤن اور بچے کی لیوی والی پوزیشن اور جو بچہ ہوتا جب دو سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہوتی کلبنگ بھی ہو سکتی ڈیولپ کلبنگ کلبنگ کا مطلب ہوتا اس ایریا کا کلر ہوتا جیسے ٹون ہوتے فنگر ہوتے اس کلر اس کا چینج ہو میں تو اس میں یہ آرٹری بھی ہو سکتی ہے اور اگر جیادہ کم ہے تو بچے کی دیت بھی ہو جاتی ہے اور اس کے جو کارن ہوتے ہیں جو رسک فیکٹر اور کارن تو ان نون ہے اس کے علاوہ جو جین اور کموزوم کے چینج کے وجہ سے بھی ہوتا ہے بچے میں یہ دیفیکٹ اور کمبینیشن آف جین یعنی کوئی جین اس کا جو ہوتا ہے وہ دیفیکٹی مل گیا اس کے جین میں اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے اور یا پھر کچھ ادھر رسکٹر بھی ہو سکتے جیسے مدر اور فیٹس کا جو ہوتا ہے اس کس ان وارمین میں وہ رہ 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 ہیں کوئی ایسا ہرم فل ان وارمین ہے جس سے بھی مدر نے انہیل کیا اور بچے تک پہنچ تو بچے میں جیادہ اس طرح پھوچھنا ہوتا اور ایک کارڈیو گرام مطلب ایک طریق ایک آلٹر ساؤن ہوتا جس سے بچے کی ہارٹ کی کنڈیشن پتا چل جائے کی کی کسا ورک کر رہا ہے فیجی جام سکتے ہارٹ کی ساؤن کو سکتے لنگز کی ساؤن سکتے چیس سکتے کریں گے تو اس میں بوٹ شیپ سائز دکھنے لگتا ہارٹ کا تو اس کے وجہ سے کیونکہ وہاں پہ ہائیپر ٹروفی کے وجہ سے دکھتا ہے این ایسی جی کر کے بھی جو اس کی جو ویوز ہوتی ہیں ہائیپر ٹروفی دکھنے لگے گا اس رائیٹ وینٹریکل میں تو اس کے وجہ سے پتا چلے گا اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جیسے کرتے ہیں تو جہاں تک وہ پاس ہوتا ہے وہ اس ٹرکچر ایبنورمالٹیز کو پتا چلے گا کہ وہ کہاں تک پاس ہو رہا کہاں تک کہاں سے آبسٹریکشن شروع ہو گیا بلڈ فلو کا تو یہ ہیلپ کرتا کہ کہاں کرتے اور اس کے علاوہ ٹیٹرالوجی آف فیلٹ میں جو ہوتا دورنگ پریگننسی بھی اس کی سکریننگ کی جا سکتی ہے اور جیسے بچہ جیسی پیدا ہوتا جلدی سے اس کا سکریننگ ڈائنوز کر کے اس کو پتا لگانا چاہئے کہ یہ ٹیٹرالوجی آف فیلٹ تو نہیں اس کا پتا ہے تو اس سے چیک کیا جاتا ہے بچے کی یا پھر کوئی اور کنڈیشن دیفیکٹ تو وہ پتا چل جاتی ہے ٹیٹرالوجی آف فیلٹ مائی مائی بی سین دیورنگ دی الٹر ساؤن میں جو پکچرز دکھتی ہیں اس سے بھی اس کا بی بی کی پکچر اس میں دکھتی تو اس سے بھی یہ فائنڈ آوٹ کیا جا سکتا ہے اور کچھ اور الٹر ساؤن کی فائنڈ اگر بچ نہیں سے بھی پتا کیا جا سکتا ہے کچھ ادر تو ڈاکٹر کیا کر سکتے بی کو ٹیٹرالوجی آف فیلٹ اگر الٹر ساؤن سے بھی دیکھ پتا کر سکتے کہ اس کو رہا ٹیٹرالوجی آف فیلٹ کا الٹر ساؤن میں تو وہ فیٹر کارڈیو گرام کر آئیں گے جس سکتے دائیگنوز کنفرم کر لیں گے اور ایکو کارڈیو گرام جو ہوتا جیسے میں نے بتا آپ کو کارڈیو کارڈیو گرام ہوتا ہوتا جو بچے ہرٹ کار کار سکتے اس سے اور جو ہوتا دیس تیس شو پرابلم یہ جو پرابلم کو شو کر سکتا یہ درست تیسٹ کی بچے کا جو ہرٹ کا اسٹرکچر وہ کیسا ہے یا بلٹ کا فلو کیسا کام کر رہا کیسا اچھی سپر ہو پا رہا رہا اور جو آفٹر برث ہوتا بچے جب بہت زیادہ بلو ہو جاتا ہے جس کو تیٹ سپیل بھی بولتے ہیں تو اس کے دوارہ بھی ایک فائنڈنگ ہے اس کو تیٹرالوجی آف فیلیٹ یہ ہو سکتا ہے اور فائنڈنگ آن فیجیکل اگزامنیشن اس کو جو اکثر فیجیکل اگزامنیشن کے سمیہ میں اس کو دیاغنوز کیا جا سکتا ہے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بی بی میں اس والی پرابلم سے پتہ لگا سکتے کہ اس کو کیا ہے تیٹرالوجی آف فیلیٹ کیونکہ وہ بلویش ہو جا رہا ہے جیسی اگزرشن والا اس کو ہو رہا ہے اس کی جو لکی انکلوڈنگ بلویش لکی بلویش لکنگ اسکین اور جو ہارٹ مرمر ساؤنڈ ہوتی یعنی جس کو ہوزنگ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں اس کے اس کے کارن بھی جو ہوتا ہے وہ تیٹرالوجی آف فیلٹ کو پتہ لگا سکتے ہیں بلویش نوٹ فلوئنگ پروپرلی تھو دا ہارٹ اور یہ مرمر ساؤنڈ ہوتا وہ کیوں ہوتا ہے اور بلویش کلر کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو ہارٹ میں بلیڈ کا فلو اچھی سے نہیں ہو پارا اس کے علاوہ جو ہوتا ہے پالس اکسیمیٹری سے بھی پتہ کیا جا سکتا ہے بچے میں جو ہوتا ہے پالس اکسیمیٹری جو نیو بورن سکریننگ کراتے ہیں کے دوارہ اور جو پالس اکسیمیٹری کے دوارہ بھی اکسیجن کا لیول بلیڈ میں دیکھنا پڑتا ہے بچے کے کی کتنا ہے اگر اس کا لیول بہت کم ہے تو یہ پتہ لگ سکتا کہ تیٹرالوجی والی پرابلم بچے میں ہے اور سیمپل بیٹ سائید تیسٹ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی کٹ لگتا ہے اور اس سے جو ہوتا پتہ لگ جاتا ہے کی بلیڈ اماؤنٹ کتنا ہے آکسیجن کا بلیڈ میں ٹھیک ہے لہ لیول آکسیجن جو بلیڈ کو بچے کی بلیڈ میں تو یہ سائن ہو سکتا ہے کریٹیکل ہارٹ ڈیزیز کا ٹھیک ہے جو ابھی ہم نے دیکھا تھا پلس سکریننگ میں یہ پتہ چل جاتی پلس آکسیمیتری کے دوارہ جیسے ٹیٹرالوجی آف آلی پرابلم ہے تو اس میں آکسیجن کا لیول بہت کم ہوگا بیفور دا شوئی اینی سیمٹم یعنی کہ ٹیٹرالوجی والی کنڈیشن کے سیمٹم کوئی بھی سیمٹم دکھائی دینے ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو سرجری کی ضرورت ہو سکتی ہے بچے کو تو اس میں دیورنگ پریگننسی دوکٹر وائدن سرجری سوری دیورنگ سرجری سرجری کے دوران جو دکٹر ہوتا وہ چوڑا کر سکتے پلمنری آٹری چوڑا کر سکتے پلمنری وال ڈال سکتے پلمنری وال جو ڈال سپٹل ڈیفیکٹ سپٹل ڈیفیکٹ کے اوپر جو ڈیفیکٹ بلتے ہیں اس کو بند کرنے کے لئے پیچ لگا دیں جس سے کیا ہوگا جو بلڈ ہوتا وہ امپرو ہو جائے گا اور جو بلڈ ہوتا وہ پروپر لنگ کی اور باڈی کی اور کو سرکولیٹ ہوگا ٹھیک اور ٹریٹمنٹ میں کیا کریں گے موسٹ انفینٹ ویل لائی جن کو مل کیا سرجری کے باد بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھی سے لائی کو ایکٹیو لی لائی کو وہ یتیت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نیڈ ریگولر فالو بس ان میں کیا ہوتا جرورت اس کی پڑتی حالان کی ان کو ریگولر فالو اپ چیک اپ کر رہنا پڑتا ہے دکٹر کے پاس جو کی کارڈی دکٹر ہوگا مونیٹر کرواتے رہنا پڑتا ہے چیک چیک فور دا ادھر حیل پرابلم کی یہ پرابلم ہارٹ کے ساتھ کوئی ادھر پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے جیسے جیسے وہ بڑھا ہوتا جاتا ہے اس کو چیک کر رہنا پڑتا ہے جیسے وہ adult ہوتا ہے تو اس میں اور کوئی بھی ضرورت پڑھ سکتی کسی بھی سرجری کی اگر اس کوئی اور پرابلم بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ ایسے بھی لکھ سکتے مینجمنٹ میں مینجمنٹ سے سکتا ہے سائنوس اور ہیپوکس سپیل کو آپ مینجمنٹ لکھیں گے اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ڈی ہیڈرشن اور انیمیا کو ٹھیک کرنا پڑے گا ٹھیک کریں گے اس کو بھی اوکسیجن تھیرپی کی دوارہ اس لئے اوکسیجن تھیرپی بھی اس کو پروائیٹ کرنی پڑے گی نیچ اس پوزیشن اس کو بنائیں گے جو ہیپوکس سپیل ہے اس کو ٹیٹ کرے گا آئی وی فلور اس کو پروائیٹ کرائیں گے جو دی ہیڈرشن آنیمیا کو ٹیٹ کر سکتا ہے اور میتھاکسیم دیں گے اور پروسٹا گلینن ای دیں گے اس کو اگر بہت زیادہ سیویر جو فیلیٹ ہے اس کو زیادہ سیویر ہے تو یہ جو پروسٹا گلینن ای ہوتا یہ کیا کرے گا ڈائیلیٹ کرے گا ڈیکٹرز کو جو بھی نیرو ہو گیا اس کو ڈائیلیٹ کرے گا اور بلڈ کا فلو کو انکریز کرے گا اور ایسی ڈیویس کو بھی ہم ٹیٹ کر سکتے مللہ ڈاکٹرز ٹھیک ہے اور دوسرا ٹیٹمنٹ سرجیکل منیجمنٹ کر کے بھی آپ لکھ سکتے جس میں کی پیلیٹ شنٹ ہوتا ہے اس کو آپ نام لکھ سکتے ہیں پیلیٹ شنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اوپننگ ہے اور اس سے کیا ہوگا کی انکریز بلڈ فلو ہوگا اور جو بلڈ کا سچوریشن آکسیجن کا سچوریشن ہوگا وہ انکریز ہوگا اور بلال لک ٹس ٹس ٹرنگ اور یا موڈی فائن موڈی فائن بلال لک ٹس ٹس ٹھنٹ اس کا نام ہے اس کو بھی کر کے بھی اس کا بلڈ یعنی کی شنٹ کا مطلب اس کا جو فلو ہوتا اس کو کریکٹ کریں گے مطلب اس کو روک کے پیچز لگا کے آب سٹرکشن کر کے اس کو بلڈ کے فلو کو جو ہوتا ہے وہ امپروو کرتے ہیں اور complete repair elective surgery کے دوارہ بھی یعنی elective surgery مطلب جو pre plan surgery ہوتی ہے اس کے دوارہ بھی کیا کر سکتے جیسے آپ دیکھ پا رہے سرجری کر بھی اس کو repair کر سکتے جس میں complete repair ہوگا جس میں closure of the vsd جو کی ventricle septal defect اس کو پوری طریقے سے close کر دیتے اور اس طریقے سے یہ والا surgery ہوگی pulmonary bypass کے دوارہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں complication اس میں tet spell ہو سکتا hypox spell ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا after surgery there is sudden death surgery کے بعد اس sudden death بھی ہو سکتا دیو پیٹرلوجی آف فیلیٹ is about less than 5% یعنی پوری طریقے سے یہ 5% لگ بھگ 5% سے کم ہے جو کی پیٹرلوجی تیٹرلوجی آف فیلیٹ والی کنیشن میں صدھار ہوا ہے آپ پریشن کے بات تو ہم چھوٹر ویڈیو پلیز لائک شیر کمیٹ سبسکر چینل بھی پڑ سکتے تکی جگ پیپر میں آئے تو ایک ساتھ بھی اس کو کمبائن کر کے لکھ سکتے تو this is a very common and important question for your paper تو good bye take care